ہلو فرنٹس جیسا کہ ہم اسلامیات کی جو ہے وہ سریز سٹیپ بائی سٹیپ چلا رہے ہیں اور سیلیباس وائز ہم اسے کور کرتے جا رہے ہیں تو میں نے جو ہے اسلامیات پہ پہلا جو چپٹر ہے وہ ختم کر دیا ہے اور سیکنڈ چپٹر جو کہ سیرہ آف ہولی پروفٹ ہے اس کا بھی ہولی پروفٹ ایز ای ڈپلومیٹ جو ہے وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو آج ہمارا ہولی پروفٹ کی سیرہ میں سے سیکنڈ ٹاپک ہے پروفٹ رول موڈل ایز ایز پیس میکر اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈپلومیٹ اچھا سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ان دونوں کے جو ایکشنز ہیں وہ بسکلی سیمیلر ہیں کیوں کیونکہ یہ دونوں چیزیں پیس کو پرموٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو جو پریکٹیکل اگزامپلز میں نے ایز ای ڈپلومیٹ آلی پروفٹ میں بتائی ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل سے میں نے وہاں پہ ڈسکس کیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے وہ میرا لیکچر نہیں دیکھا تو وہ بھی جا کے دیکھ لے کیونکہ اس میں جو ہے میں نے ڈپلومیٹک ایفورٹس کو جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اور اس لیکچر میں جو ہے میں ایز ای پیس میکر کو ڈسکس کروں گا اور ایسے کچھ ہیڈنگز جو کہ میں نے ایز ای ڈپلومیٹ میں بھی ڈسکس کیے ہیں ان کو جسٹ میں یہاں پہ بریفلی ایک ریکیپ دوں گا تو اگر آپ ان کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا جو ہے یہ باہو چینل پہ جا کر کے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں بڑی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ لیکچر میں نے بنایا ہوا ہے سو پلیز جو ہے وہاں پر جائیں اور اس کو جو ہے وہ آپ پڑھیں تاکہ آپ کو کونسپٹ کلیر ہو سکے ایک اور بات فرنٹس میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا جو باہو چینل ہے یہاں پر ایک یہ ہے کہ میرا جو واش ٹائم ہے وہ تو بڑھ رہا ہے لیکن سبسکرائبرز جو ہے نا وہ مطلب اس حساب سے نہیں ہے جس حساب سے میرا واش ٹائم ہے تو پلیز میرا جو چینل ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرا جو وقتن فوقتن لیکچر سیریز جو کہ ڈیلی بیسس پر اپلوڈ ہو رہی ہے سی ایس ایس پی ایم ایس پی سی ایس اور دوسرے ایس کے لیے وہ آپ تک پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر کے حساب سے جیسا کہ میرا پیٹرن ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ پاسٹ پیپر جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس میں پاسٹ پیپر میں کون کون سی کوئسٹن پوچھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کیا ہم پاسٹ پیپر کو بھی کور کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں جس ٹاپک کا آ جانا کافی نہیں ہے آپ کو پتا ہو کہ جو ہے نا یہ ٹاپک کہاں اور کب اور جو ہے نا کس کس نویت سے کس کس ڈائمنشن میں پوچھا جا رہا ہے تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ جو پہلا کوئسٹن ہے یہ ڈپلومیٹ میں ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایکسپلین ڈا ایمپورٹنس اینڈ میتھڈولوجی آف پریچنگ ڈا کریکٹریسٹکس آف آہ دا پریچر ٹھیک ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آہ کہ کس طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریچ کرتے تھے پہلا تو ہم نے ایسپیکٹ اس کا یہ پچھلے لیکچر میں دیکھ لیا ایز ای ڈپلومیٹ میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ ڈپلومیٹیکل ہی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچنگ کی لیکن اس کا تعلق پیس سے بھی ہے کہ پیس فل پریچنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ بھی لائے کرتا ہے وہاں پہ بھی لائے کرتا ہے اس کے بعد دوسری نمبر پہ جو کہ اسپیسیفکلی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے الیوسیڈیٹ الیوسیڈیٹ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپلین ویڈ اگزیمپلز ٹھیک ہے فرنڈز ایکسپلین ویڈ اگزیمپلز اب فار اگزیمپل آپ کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ویڈ اگزیمپلز کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ الیوسیڈیٹ ٹرم کا مطلب ہے تو یہاں پہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ الیوسیڈیٹ ہاؤ دھ پروفیٹ آف اسلام اگزیمپلیفائید یعنی کہ اگزیمپلیفائی کیا گیا ہے ہالی پروفیٹ نے خود کو ایس دہ گریٹسٹ پیس میکر کہ وہ کیسے ایک گریٹسٹ پیس میکر تھے ان دہ ورلڈ بائی میکنگ ریکنسیلییشن ویڈ پیگنز جیوز اینڈ کرسچنز کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ ریکنسیلییشن کی آپ لوگوں کو اگر میرا پچھلا لیکچر دیکھا ہے تو اس میں ہم نے بسیکلی یہ پوائنٹ بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہوئے کہ کیسے کرسچن جیوز اور پیگنز جو تھے وہاں کے ان کے ساتھ کیسے ڈپلومیٹیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا اور ان کو چارٹر دیا اچھا اگلا ہمارا question پوچھا گیا ہے کہ how prophet is the prophet of peace and safety کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن اور حفاظت کے جو ہے آپ کے جو ہے وہ prophet تھے explain it with argument اب دیکھیں argument میں basically یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ holy prophet جو ہے وہ as a مطلب for example peace maker ٹھیک ہے آپ نے ڈسکس کیا اب آپ argument دیتے ہو کوئی argument build کرتے ہو اس میں آپ بتاتے ہو کہ وہ ان کو میں نے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ example دیا ہے یہ جو ہے نا چیز دی ہے اور یہاں سے جو ہے نا یہ یہ نتیجہ نکل رہا ہے تو لہٰذا میرا argument جو ہے وہ justifiable ہے اس طرح آپ نے جو ہے اس کو deal کرنا ہے تو I hope کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ questions سمجھ آ رہے ہوں گے اور اگر اس میں کوئی issue ہے تو آپ مجھے comment box میں بھیجیں میں انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے issues میں resolve کر سکوں اب introduction چونکہ اسلامیات کا جو introduction ہے وہ basically آپ کا جو ہے وہ آیات اور quotations سے بھرا ہونا چاہیے specifically in case of islamiyat اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامیات کو آپ بغیر قرآن اور حدیث کے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ آپ کے اس subject کی backbones ہیں اگر آپ backbone ایک subject میں نہیں ڈالو گے تو وہ subject پھر کیسے stand ہوگا تو اسی لیے ہم اسلام سے ہی شروع کرتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جس مذہب کے prophet تھے اس مذہب کا مطلب ہی slim سے نکلا ہے یعنی کہ اسلام slim slim معنی peace تو ہمارا جو religion ہے وہی جو ہے وہ example دیتا ہے peace کی ٹھیک ہے اس کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے indeed god is peace نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک خدا امن ہے the quran states that reconciliation is اب دیکھیں reconciliation question میں بھی word use ہوا ہے اور یہاں سے ہم نے جو ہے ایک آیت بھی نکالی ہے reconciliation is the best holy quran میں کیا کہا گیا ہے کہ جو reconciliation یعنی کہ صلاح صفائی وہ بہتر ہے اس کے بعد ایک اور قرآن کی آیت ہے god does not like the disturbance of peace خدا کو امن خراب کرنا پسند نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث according to the حدیث of البخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو راستے ملتے تھے ایک simple ایک difficult اب simple سے مطلب ہوتا ہے easier سے مطلب ہوتا ہے non confrontational یعنی کہ جس میں لڑائی وغیرہ نہ ہو اور امن صلاح صفائی سے کام ہو جائے دوسرا ہے سخت راستہ یعنی کہ complicated وہ ہے controversial confrontational یعنی کہ جس میں مطلب کہ conflict ہو سکتا ہے he always opted for the easier تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ easier راستہ چنا یعنی کہ non confrontational one سنا اور یہ ایک صحیح بخاری کی جو ہے حدیث ہے تو یہ ایک بریف سا introduction تھا اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں جتنا ہو سکے وہ references پہ focus کرو اچھا students ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یعنی کہ جو آیات ہیں جو verses ہیں یہ پوری کی پوری as a diplomat میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی hard and fast rule نہیں ہے یہ ہر دور کے لیے اور ہر question کے لیے یہ quotations یہ حدیث اور یہ جو قرآن سے لیے گئے references ہیں وہ holy prophet کے as a role model as a peace maker as a military strategist ان تینوں میں جو ہے یہ آیاتیں اور یہ حدیث جو ہے وہ آ سکتی ہیں تو آپ اس کو جو ہے learn کریں by heart اور پھر ان کو use کریں تو آگے چلتے ہیں peaceful efforts by holy prophet holy prophet نے کون کون سی peaceful efforts کی ہیں اپنی life میں اب ہم ان کو دیکھتے ہیں one by one تو پہلے نمبر پہ ہے یونیفیکیشن آف آس اور خزرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ دو warring tribes جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں آس اور خزرج ان کے بیج آپ نے صلاح کر آئی اور لڑائی ختم کر دی تو یہ سب سے پہلا جو ہے وہ peaceful effort تھا مدینہ میں اس کے بعد ہے establishment اف برادر ہوت جب آپ مدینہ گئے تو آپ نے وہاں جا کر کے برادر ہوت کی ایک فضاء قائم کی ساروں کو یونائٹ کیا کرسچن کو جیوز کو پیگنز کو اور مسلمز کو ان سب میں ایک بھائی چارہ اور اس کے لیے آپ نے دیا چارٹر اف مدینہ ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے آپ یونائٹ ہو گئے آپ نے جو ہے قبیلوں کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی افرٹ شروع کر دی اس کے بعد میسا کے مدینہ جس طرح میں نے اوپر بھی ذکر کیا یہ بسکلی ایک ایسا چارٹر تھا جس نے ایکوالٹی پر جو ہے نا وہ لیسن دیا کہ سارے قبیلوں کو ایکوال کر دیا کہ مسلم کے نون مسلم پہ رائٹس ہیں اور مسلم کے جو ہے وہ نون مسلم پہ رائٹس ہیں اور جو نون مسلم ہیں ان کے مسلم پہ رائٹس ہیں تو یہ بسکلی اس کی جو امپورٹنٹ جو پوائنٹس تھے وہ میں نے پچھلے لیکچئر میں ڈسکس کیے ہیں تو آپ ان کو ڈیٹیل سے اگر پڑھنا چاہیں تو میرا ہالی پروفیٹ ایزا ڈپلومیٹ میں وہ پڑھ سکتے ہیں ٹریٹی آف خودے بیا ٹریٹی آف خودے بیا تاریخ کی سب سے اہم ٹریٹی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری جو اس کے آرٹیکلز تھے وہ اگینسٹ تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ اس میں ایک ایلیمنٹ تھا that element was peace تو اس ایک ایسپیکٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے ہر نیگٹیو آرٹیکل کو ایکسپٹ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہی سارے جو ایلیمنٹس تھے وہ آپ کے لیے فائدے مند ہوئے اور آپ لوگوں نے یعنی کہ مسلمانوں نے اس ٹائم پھر ترقی کی کیونکہ دشمنی ختم ہو گئی دشمنی ختم ہو گئی کا مطلب ہے پرموٹ ہو گیا پروفٹس ڈیپلومیٹک ایفرٹس یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیپلومیٹکلی کیا 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 ایک تو آپ نے جو ہے وہ ڈیلیگیٹس بھیجے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے لیٹرز بھیجے دوسرے ملکوں میں اس کے بعد آپ اگر دیکھیں کہ مائیگریشن ٹو ابیسینیا یہ بھی جو ہے ایک ڈیپلومیٹک ایفرٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد ان کو بھیجنے کے بعد آپ نے جو ہے نا ڈیپلومیٹس بھیجے تو یہ جو تھی نا بیسیکلی آپ کی ایک پیس فل ڈیپلومیٹک ایفرٹس تھی جنہوں نے پیس کو پرموٹ کیا اس کے بعد کنکویسٹ آف مکہ کنکویسٹ آف مکہ یعنی کہ تاریخ کا سب سے بڑی فتح اور سب سے پر امن فتح یعنی کہ یہاں پر آپ نے کس چیز کو ترجیح دی پیس کو اور آپ نے سارے جو مخالف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو اپنے ماف کیا اور آپ نے جو ہے ایک پیس فل یعنی کہ وہ ان سارے لوگوں کے خلاف جنہوں نے آپ پر وہ وہ ظلم کیے جو ناقابل بیان ہیں اور اس کے باوجود آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے امن کا مظاہرہ کیا اور امن کے ساتھ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ حاوی ہوئے اور وہاں پر حکومت کی وفد ڈیلیگیشنز وفد بسیکلی ڈیلیگیشنز جو تھے آپ نے ڈیلیگیٹس بھیجے ڈیفرنٹ جگہوں پہ تاکہ آپ کا جو اسلام کا جو پریچنگ ہے وہ پیس فلی ہو سکے حجت الودا حجت الودا تاریخ کا سب سے اہم خطبہ یعنی کہ ہولیو پروفٹ نے جو دیا تھا منا میں وہ سب سے اہم تھا کیونکہ آپ نے اس میں ہر چیز میں یعنی کہ جو جو آرٹیکلز اس میں آپ نے کہے انساروں کا تعلق پیس سے تھا یعنی کہ آپ نے اس میں کہا کہ یونائٹ ہو جاؤ اس کے بعد آپ نے کہا کہ وومنز کو رائٹس دو اس کے بعد آپ نے سلیوز کے بارے میں بات کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ ایک فادر اور ایکویلٹی کی بات آپ نے کی تو یہ سارے رائٹس اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے رائٹس کی بات کی تو یہ ایک بیسکلی بہت بڑی ایک پیسفل موف تھی تاریخ میں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی ان سب میں سب سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر آئی گیس جو کہ میں نے اسلامی کی سٹری کے ایک بک میں پڑا تھا تاؤزنڈ سیونٹی کے قریب یا تاؤزنڈ تھرٹی کے قریب جو ہے وہ لوگ مرے تھے تو یہ جو ہے بہت ہی کم ایک ریشو ہے یہ اتنی ساری جنگیں اور پھر اتنا کم ریشو تو یہ بیسکلی شاکنگ ہے اور رائٹرز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ افرٹ ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے اللہ اف وار اینڈ پیس ان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہ اف وار دیا اور پیس کرنے کا بھی لہ آپ نے کیا پیس لہ اف وار کیا دیا وہ ہم آگے دیکھیں گے اور ملیٹری سٹریٹیجسٹ میں بھی ہم ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے ایز ای ملیٹری سٹریٹیجسٹ پیس کیسے پیس کا لہ کیا آپ نے دیا آپ نے کہا کہ معایدہ کر لو ٹریٹی کا جو لا ہے عرب کلچر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اور اس سے کیا ہوا کہ ایک امن کی لہر پھیل گئی رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز فور این اینیمی اب پرافیٹ ایز ای پیس نٹ فور دا مسلم ایون فور دا اینیمیز آپ نے جو مخالف تھے آپ کے ان کو بھی حقوق دیا کیسے ان میں سے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے کمپٹنٹ اینڈ نون کمپٹنٹ نون کمپٹنٹ وہ ہوتے ہیں جو لڑائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لڑائی نہیں کر رہے ہیں وہ نون کمپٹنٹ یعنی کہ نون فائٹرز جو بھی نون فائٹرز ہیں وہ یعنی کہ ایک علاقے میں جو فوج ہے صرف وہی لڑ رہی ہے باقی لوگ نہیں لڑ رہے ہیں تو جو نہیں لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت مارو اور ومن کو مت مارو اس کے بعد آپ نے کہا do not kill the monks in the monstries یعنی کہ آپ نے religious کی monstries میں گھس کر monks کو نہیں مارنا ہے do not kill the people who are sitting in a place of worship یا ان لوگوں کو بھی آپ نے نہیں مارنا ہے جو عبادت کی جگہوں پہ خود کو امان میں رکھ رہے ہیں اچھا ایسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آیا کہ ایک ومن پوچھا گیا کہ کیا جو ہے کسی شخص کو مارا جا سکتا ہے تو جب وہ جنگ میں شامل ہو تو اسی طرح ایک ومن کا جب واقعہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ she was not fighting how then she came to be killed اگر وہ لڑ نہیں رہی تھی تو پھر اسے مارا کیسے جا سکتا ہے مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے صرف لڑائی کرنے والوں کو ہی مارنا ہے باقیوں کو آپ نہیں مار سکتے اس کے بعد ہے right of the competence اب یہ ہو گئے non competence competence جو لڑ رہے ہیں لڑنے والوں کے لیے بھی حقوق ہیں کیسے torture with fire punishment by fire does not behave 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 مطلب to give right کسی کا حق ہونا اچھا punishment by fire does not behave anyone except the master of the fire یعنی کہ کسی شخص کو آگ کے ذریعے سزا دینے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے protection of the wounded یعنی کہ جو زخمی ہے ان کا protection اچھا students میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتاتا چلوں کہ یہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی ہوئی ہیں آج آپ لوگوں کی international community اس چیز پہ کام کر رہی ہے اور انہوں نے humanitarian law دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ ساری چیزیں ہیں اگر کسی کا international law subject ہے تو وہ ان چیزوں کو ڈیٹیل سے پڑے گا اس کے بعد do not attack a wounded person نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک wounded person پہ attack مت کرو اس کے بعد competent کا right ہے the prisoner of war should not be slain slain کا مطلب ہوتا ہے students زبا کرنا ٹھیک ہے آپ کسی بھی جو prisoner of war ہے یعنی کہ war کے دورانیاں میں آپ نے جس کو جو ہے وہ بندی بنا دیا ہے جس کو جو ہے آپ نے قید کر لیا ہے تو آپ اس کو زبا نہیں کر سکتے no prisoner should be tired to be killed یعنی کہ اسے آپ باندھ کے مار نہیں سکتے no one should be tired to be killed اس کے بعد آپ نے کہا کہ کسی کو بھی آپ باندھ کر کے مار نہیں سکتے ہیں یعنی کہ کسی شخص کو آپ نے باندھا اور پھر اس کو اتنا torture کیا ہے کہ وہ مر گیا تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے ہیں ویسے تو torture تو میں نے بتا دیئے اوپر کہ آپ torture نہیں کر سکتے لیکن اس حالت میں آپ یہ اس میں مارنے پہ بھی ممونیت کی گئی ہے the prophet has prohibited the killing of anyone who is died or isn't captive جو شخص captive ہے اور جو بندہ ہوا ہے آپ اسے مار نہیں سکتے اس کے بعد ہے no looting and destruction in the enemy's country یعنی کہ آپ جو ہے کسی بھی علاقے میں گھس کر کے وہاں پر آپ جو ہے نا لوٹ مار نہیں کر سکتے مطلب کہ ان کو آپ جو ہے پلندر نہیں کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے منع کیا ہے اس پہ ایک حدیث بھی ہے کہ آپ جو ہے صحابہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہاں پر کسی بکرے کا دودھ پینے کا بھی جو ہے بکری کا دودھ پینے کا حق بھی جو ہے وہ نہیں تھا the sanctity of property muslim soldiers should not even use یہ دیکھیں یہ نیچے وہی example muslim soldiers should not even use the milk of the milk cattle without the permission of their honors کہ اپنے اس کے honors کے خلاف آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو دودھ بھی نہیں پی سکتے ہیں اس کے بعد ہے sanctity of a dead body dead body کی کو بھی sanctity دی گئی ہے پاکیزگی دی گئی ہے اس کی حفاظت کی گئی ہے the prophet has prohibited us from mutilating the corpses of the enemies نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آپ کسی بھی body یا corpse کو mutilate نہیں کر سکتے return of the corpse enemy جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں فتح ہوئے تو اس کے بعد کچھ لوگوں کی جو dead bodies تھی وہ مسلم کے علاقے یا مسلم کی انڈر میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے ان کی لاش کے بدلے جو بھی لینا ہے وہ آپ لے لیں اور آپ ہمیں جو ان کی dead body واپس کر دیں تو حالی پروفٹ نے تاریخی جملے کہے کہ i do not sell dead bodies میں لاشیں نہیں بھیجتا you can take away the corpse of your fallen comrades آپ اپنے fallen comrades کی لاشیں لے جا سکتے ہیں اس کے بعد non competence ہو گئے اب ہمارے پاس اگلے ہیں prohibition of breach of treaties دیکھیں یہ بھی basically law of war and peace ہے نا کہ آپ جو ہے وہ treaties کو prohibit نہیں کر سکتے ہیں since the terms of the treaties have been settled we are not in a position to help you out you should go back with your father god will provide you with some other opportunity to escape the persecution جب treaty of ڈیبیہ ہوئی تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں تو اس وقت کیا تھا کہ treaty میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی نون مسلم مسلم کے پاس آتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ساری جو آرٹیکلز تھے وہ مسلم کے خلاف تھے اگر کوئی نون مسلم مسلم کے پاس آتا ہے تو وہ اسے ریٹن کریں گے نون مسلم کو اور اگر کوئی مسلم کا شخص نون مسلم کے پاس آتا ہے تو وہ لوگ اسے ریٹن نہیں کریں گے تو اس طرح کی یعنی کے condition تھی تو اس condition کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک ہم treaty کے ساتھ بندے ہوئے ہیں ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ جو ہے وہ آپ کے قومان دے گا آپ جو ہے وہ ابھی اپنے والد کے ساتھ واپس چلے جائیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ rules about declaration of war دیئے if apprehended breach of treaty from a people then openly throw the treaty at their faces اگر کوئی شخص چاند بوجھ کر treaty کو breach کرتا ہے کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ہے کہ then openly throw the treaty at their faces اور وہ معایدہ جو ہے وہ ان کے موہ پہ دے مارو تو اس طرح سے جو ہے نا holy prophet ثابت ہوتے ہیں کہ holy prophet جو تھے وہ prophet of peace تھے so students thanks for the day i hope کہ آپ لوگوں کو میرے lectures سمجھ آ رہے ہوں گے یار اگر آپ لوگوں کو میرے lectures پسند آ رہے تو please اسے friends کے ساتھ share کریں اور subscribe کرنا تو بالکل بھی مت بھولیں so thanks for the day